موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر پبلیشرز کی جانب سے حافظ محمد وقاس فریدی آپ سے مخاطب ہے آپ کو گوھر پبلیشرز کے پلیٹ فارم پہ خوش آمدید کہتا ہوں اوور موٹو از ری ڈیفائننگ دی جیوگرافی آف ایجوکیشن تھرہو ڈیجیٹل ریسورسز فور کنسیپچول لرننگ معزز اساتزہ کرام آج ہم گوھر اسلامیات کلاس فور کے باب چہارم کے حاصلات تعلوم پڑھنے چاہ رہے ہیں گوھر اسلامیات کلاس فائیو کا باب چہارم اس کا عنوان ہے اخلاق و آداب اور یہ باب تین اسباق پر مشتمل ہے پہلا سبق جس کا عنوان ہے سادگی اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلابہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سادگی کا مطلب اور مفہوم سمجھ سکیں سادگی بناوٹ اور تکلف میں فرق سمجھ سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علیہ وآلہ 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 وسلم کی زندگی میں سادگی کی مثالوں سے آگاہ ہو سکیں اور سادگی کے فوائد و سمرات سے بھی آگاہ ہو سکیں عملی زندگی میں آپ کے طلابہ سادگی اپنا سکے اور نمود و نماز سے دور رہ سکے اور اس کے ساتھ ساتھ طلابہ کو سادگی کی حقیقت سے ضرور آگاہ کیجئے طلابہ کو بتائیے کہ میلا کچیلا رہنا ہرگز سادگی نہیں ہے بلکہ صاف ستھرا رہنا سادگی ہے طلابہ کو بتائیں کہ بناوٹ تکلف اور نمود و نماز سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے معزز اساتذہ اکرام گوھر اسلامیات کلاس فور کے باب چہارم کا دوسرا سبق جس کا عنوان ہے آداب مجلس اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلابہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں مجلس کا مفہوم جان سکے مجلس کے آداب سمجھ سکے سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وعلیٰ علیہ وآلہ 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 وسلم کی روشنی میں آداب مجلس کے واقعات جان سکے اور مجلس کے مقاصد اور ان کی اقسام یعنی دینی خوشی غم وغیرہ کے پیش نظر ان میں شرکت بھی کر سکے اور اس کے ساتھ ساتھ طلابہ کو مجلس کے آداب اچھی طرح سمجھائیں اور ان پر عمل کی ترہی بھی دلائیے طلابہ کو اختتام مجلس کی دعا بھی یاد کروائیں اور طلابہ کو بری مجالس کا مفہوم سمجھائیں اور ان سے بچنے کی ترہی بھی دیجئے معزز اساتزہ کرام گوھر اسلامیات کلاس فور کے باب چہارم کا تیسرا اور آخری سبق جس کا عنوان ہے وقت کی پابندی اس سبق کی تکمیل کے بعد آپ کے طلابہ اس قابل ہو جائیں کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں وقت کی اہمیت سمجھ سکے نظام فطرت سے وقت کی پابندی کے اصول سمجھ سکے اسلامی عبادات سے وقت کی پابندی کی اہمیت سمجھ سکے اپنی جماعت اور دیگر زندگی کے معاملات میں نظام العوقات پر عمل کر سکے عملی زندگی میں وقت کی پابندی کے فائدے جان کر ان پر عمل کر سکے معزز اساتزہ کرام طلابہ کو وقت کی پابندی کے فوائد سے ضرور اگاہ کیجئے اور طلابہ کو وقت کی پابندی کرنے کا عادی بنائیں اور وقت کی پابندی نہ کرنے کے نقصانات پر تفصیل سے گفتگو بھی کیجئے معزز اساتزہ کرام گوھر اسلامیات کلاس فور کا باب چہارم اختتام کو پہنچا امید کرتا ہوں میری چند گزارشات آپ کو اچھی لگی ہوں گی ہماری آنے والی نسل کی تعمیر سیرت خوب محنت سے کیجئے کیونکہ یہی ہمارا مستقبل ہے اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی دعاوں میں یاد رکھیے گا اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ